شفا کا در ہے دعا کا آگ ہے آج ہم سیکھیں گے اور اپنی زندگی کو پھر اگزامن کریں گے کہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں تو نہیں جو کہیں سے کرسز کو لے کے آ رہی ہوں ہاللیلویہ کچھ ایسی چیزیں ایسے آبجیکٹس ہیں ہم بڑی ساری باتیں سیکھتے آ رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے کہ کس طرح سے کرس ہیں جنریشنل کرسز ہیں اور بڑی طریقے کے کرسز ہیں جو ہماری زندگی کو امپیکٹ کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ساری دکھ مصیبت لے کے آتے ہیں پر آج ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کچھ ایسے آبجیکٹس جو ہماری زندگی میں کرسز کو ریلیز کر سکتے ہیں اور ہم اس سے کس طرح سے بچیں اگر وہ کہیں سے آپ میں سے کسی کی زندگی میں کہیں پہ بھی تھے ہم اس کی جو سٹرونگ ہولڈ ہے اس کو آج ہم بریک کریں گے اور آزاد ہوں گے آمین تھانکی جیزوس ہم دیکھیں گے کہ یہ کرسز آتے کہاں سے ہیں یہ کیسے آتے ہیں اور اس سے ہم آزاد کیسے ہوں ہم سب بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں وشواس رکھتے ہیں پر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کرسز یا ایول کی چیزوں پہ وشواس نہیں کرتے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جس کو کیونکہ دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے کیونکہ خود کبھی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہوا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی بٹ میں آپ کو جب بھی کوئی چیز یہ سکھاتی ہوں پھر آپ کو آلویز گو بیک ٹو بائبل کی بائبل میں کہاں پہ ایسی چیز مینشن ہے ہم اس کو بائبل میں سے سیکھیں گے پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج کی دنیا میں بلیس کرنا مشکل ہے لوگ کرس بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں بلیسنگز جو ہیں بلیس کرنا اس کے لیے وقت لگے گا ہم بڑی ساری چیزیں سوچیں گے کیا یہ ڈیزورف کرتا ہے میری بلیسنگ پر کرس کرنا جیسے ہی ہم اپسٹ ہوئے دکھی ہوئے رائٹ اوئے کرس آ جاتا ہے آپ کو پتا ہے یہ میں نے گوگل میں ڈالا آپ بھی کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف وچ کرافٹ یہ جادو ٹونے کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ آنرز ڈگرییاں اور ڈیپلومی کر سکتے ہیں جادو ٹونے میں وچ کرافٹ میں یہ وچ کرافٹ کا آنرز کالج کنیڈین بہت ساری یونیورسٹیز ہیں میں تو پہلے کچھ سال پہلے مجھے پتا چلا تھا کی آفریقہ میں وچ کرافٹ کی یونیورسٹیز ہیں پر میں بڑی حیران ہوئی کی یہ کنیڈین کالجز میں بھی وچ کرافٹ کے کورسز ہیں جہاں پہ وچ کرافٹ کی سٹڈی دی جاتی ہے تو جو لوگ وشواس نہیں کرتے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کی اس کی اوفیشل جادو ٹونے کی سٹڈیز ہیں آپ کو نہیں پتا اس دنیا میں ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور اتنے سارے وچز ہیں اتنے سارے جادوگر لوگ ہیں جو جادو کرتے پھر رہے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ان کالجز میں انسان ہی جا رہے ہیں یہیں کے ریزیڈنس جا رہے ہیں اور یہیں پہ گھوم رہے ہیں ان سب کو سیکھنے کے بعد تو یہ لوگ نیبرہوڈز میں جگہوں پہ ہر جگہ کرسز ریلیز کرتے ہیں یہی ان کا کام ہے تو یہ اگر آپ کو لگتا ہے بشواس نہیں ہوتا وچھ کرتے ہیں this is so so real ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تقریبا Old Testament اور New Testament 194 times کرس ورڈ کو استعمال کیا گیا 194 times Deuteronomy chapter 7 Vivastha سار کی کتاب chapter 7 اس کا 26 verse کہتا ہے وہاں پہ ایک ہدایت دی گئی and you shall not bring an abominable thing into your house and become devoted to destruction like it you shall utterly detest and abor it for it is devoted to destruction اس کو پڑھیں گے اگر نکال آ اور وہی گھرد وستو اپنے گھر میں نہ لے آنا نہیں تو تو بھی اس کے سمان نسٹ ہو جانے کی وستو تہہرے گا اسے ستیناش کی وستو جان کر اسے گھرنا کرنا اور اسے کداپی نہ چاہنا کیونکہ وہ اشد وستو ہے کلام کہتا ہے کچھ ایسی چیزیں اپنے گھر میں نہ لانا جیسے وہ نشت ہو جائیں گی ڈسٹروئ ہوں گی ایسی ڈسٹرکشن گھر میں آ سکتی ہے ان چیزوں کے لئے کے آنے سے میں ڈیریک پرنس کا ایک کلام سن رہی تھی ٹو منٹ کا وہ ویڈیو تھا پر اس ویڈیو نے ایسی ان لائٹمنٹ دی کہ کس طرح سے اوبجیک سے کرس ہوتے ہیں اگر آپ نے گنتی کی کتاب book of numbers اس کا chapter 5 اس کو آپ گھر جا کے آرام سے پڑھنا میں آپ کو سوڑا سا بتاؤں گی chapter number 5 میں ایک test ہے to test the unfaithful wife کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کے اوپر جاتا تو کی وہ adultery میں فشی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح سے اپنی faithfulness کا اپنی purity کا ایک test دینا پڑتا لکھا ہے and the priest اور priest کو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ husband جو ہے وہ اپنی wife کو priest کے پاس لے کے جائے اور priest کو کیا کرنے کو کہا کی پہلے وہ ایک اردن بول میں پانی ہولی وارٹر جو رہتا ہے ہولی وارٹر کو لے اس کے بیچ میں اس حیکل کی جو مٹی ہے اس مٹی کو بھرے اس پانی کے ویسل میں مٹی کو ڈالے اور وارٹر وارٹر میں اس کو ملا کے اس پانی میں مٹی کو بھرے اور اس کے بعد کرس کو ایک بک میں لکھے اور نمبر 5 23 کہتا ہے کی پریسٹ کیا کرے اور پریسٹ شیل رائیٹ دوز کرس این بک ایک کتاب میں کرس کو لکھے اور اس کو فاڑے اور اس کرس کو پانی میں ڈال دے اب اوہ کروا پانی جب اس کو جب پریسٹ اس کڑوے پانی کو عورت کو پینے کے لیے دے پانچ کا 27 کہتا ہے when he has made her drink the water وہ کرس water جو ہے جب اس کو پینے کو دیا جائے اگر وہ نپاک ہوگی اگر وہ نپاک ہوگی اگر وہ اپنے husband کے ساتھ اس نے adultery کی ہوگی تو وہ جو پانی ہے وہ کرس بن کے اس کی باڈی میں جائے گا اور اس کی اس کا پیٹ جو ہے وہ فول جائے گا سویل ہو جائے گا اس کی باڈی روٹ کرے گی وہ مس کیارج ہو جائے گا کبھی ماں نہیں بن سکے گی جب میں نے یہ سنا تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک object سے کرس آ گیا ایک vessel سے اس میں پانی مٹی اور کرس کتاب میں لکھا لکھا یہ وچ کرافٹ کے سکول میں جا کے کیا کرتے ہیں وہ 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 غلط وہ evil کی باتیں بولنا سیکھتے ہیں اس کو ریلیز کرنا سیکھتے ہیں جیسے ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھے ہم دعا کرتے ہیں ہم خداوند کا نام لیتے ہیں ہم چنگائی بولتے ہیں ہم healing اور deliverance کرتے ہیں وہ اس کا opposite کرتے ہیں there is satanic book satanic church ہے جہاں پہ satanic book پڑھی جاتی ہے اور اس میں ہر satanic ritual لکھا جو بھی خدا نے چیزیں ہمیں دکھائی ہمیں سکھائی ہمارے سمجھانے کے لیے رکھی شیطان نے ہر چیز کو کاپی کر لیا شیطان نے ہر چیز کو کاپی کیا اب یہ جو کرس یہ تو ایک faithfulness کا ٹیسٹ تھا پر آج ایسی ہی کرس ہیں ایسی ہی چیزیں ہیں جو کئی بار آپ کو کوئی کھلا دیتا ہے آپ کو پلا دیتا ہے اور کرس آپ کی زندگی میں آجاتا ہے اور آج تک کی ہماری زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا کچھ ہمارے اگینس کیا ہوگا پر آج ہم اس وشواس سے اس ایمان سے خدا ہم اپنی ڈیلیورنس کو ریسیو کریں آمین حالیلویہ 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 یسو مسیح کی جائے اور چھڑانے والا ہمیں آزاد کرنے والا صرف یسو مسیح ہیں آمین بیکاؤز ہی اس ہیر رائٹ ناؤ کیونکہ وہ موجود ہے یہاں پہ وہ ڈیلیور کرے آمین حالیلویہ یہ اسی طرح سے مجھے یاد ہے بہت سال پہلے کسی نے مجھے کھیر کھلائی اس کھیر میں کچھ ایسی چیزیں آ رہی تھی مجھے مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا بہت کوئی آپ کو دے سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہو تو آپ بس وہ کھا لیتے ہیں اور کرافٹ اس میں کچھ ڈالا ہوا تھا اس دن کے بعد سے مجھے کھیر سے ایسی نفرت ہوئی کہ میں کھیر کو دیکھتی تھی تو مجھے نوزیہ ہو جاتا تھا کیونکہ اس کھیر کو استعمال کیا گیا تھا جو بھی وچ کرافٹ کرنے کے لئے پر خداوند کا شکر ہے سچ میں ہم گیت گا رہے تھے آزاد ہو یسو ہمیں آزاد کرتا ہے اور جب میں یسو میں آئی تو خداوند نے اس کرس سے جو بھی اس وچ کرافٹ کا اثر تھا اس کو نکال کے کینسل کیا اس سے آزاد کیا اور آج میں کھیر کھا لیتی ہوں آمین اب مجھے ہر بار کھیر بات کھلا نا ہالیلویا جو بھی میں یہاں بولتی ہوں مجھے یاد ہے میں نے کچھ سال پہلے بھولا مجھے دال بڑی پسند ہے تو میں جس گھر میں گئی میرے دال ہی بنی ہوئی تھی اب ہی میں کچھ نہیں بولوں گی آچان کسن اس نے کیا کیا جوش سیون کو جب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کھالی ایک پریوار کے اوپر ہی نہیں پوری قوم کے اوپر بھی کھرس آجاتا ہے جب کوئی ایسی چیز ایسا object ایسی چیز ہم اپنے گھر میں ہم اپنی زدگی میں لے آتے ہیں ہم جوش چپٹر سیون اس کے verse 1 کو دیکھتے ہیں بٹ the people of israel برک بروک faith in regard to the devoted things for achan the son of carmy son of zabdi son of zira of the tribe of judah took some of the devoted things and the anger of lord burned against the people of israel ہم اس کو پڑھتے ہیں جوش chapter 7 verse 1 پرنتو israeliyo نے arpan کی وسط کے وشے میں وشوا سکھات کیا ارثات یہودہ گوتر کا آکان جو جہرون شی جبدی کا پوتا اور کرمی کا پتر تھا اس نے arpan کی وسط میں سے کچھ لے لیا اس کارن یہوا کا کو israeliyo پر بھڑک اٹھا جب ایسی کوئی چیز جو لے آئیں یا اس وہ ہماری دائرے میں آجائے تو خداون کا جو انگر تھا اس کے اوپر آیا the sin in the camp تو خداون کہتے israel نے جو گناہ کیا ہے اور خدا انہوں وہ ایک جنگ میں گئے اور اس میں ان کے لوگ مارے گئے اور جوشوا رو رو کے خداون کے آگے جاتا ہے اور کہتا ہے خداون کہتے تو کیوں اس طرح سے رو رہا ہے میں تمہیں اب دشمن ہرائے گا اور میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا unless you destroy the accursed from among you جب تک تم اس کو نہ ختم کر دو جو کرس کا قارن ہے میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا اس کو گائیڈ کرتا ہے خداون اس کو بتاتے ہیں کس ٹرائب میں سے کس کلان میں سے کون سا پریوار اور کون ایسا تھا جس نے جس نے ایسا گناہ کیا اب اچان نے کیا کیا اس نے جب اس نے خداون کے کہنے کے اگینسٹ اس کو ایک کوٹ پسند آیا اس نے چاندی کے سکھے اور سونا لیا اور جا کے جو اس کا ٹینٹ تھا اس میں جا کے چھپا دیا اب وہ چیزیں جو تھی کرس آبجیکٹ کو وہ اپنے گھر میں لے آیا اور جب اس نے اپنے ٹینٹ میں اس کو چھپا دیا اور اس نے کیا کہا اچان کہتا ہے I saw it I saw ہم سب سے پہلے ہماری نظر جاتی ہے چیزوں پہ اور ہمیں پسند آتی ہے اور ہم اس کو لے آتے ہیں تو اپنی آنکھوں کے لیے خدا ون سے ڈسرنمنٹ مانگیں کہ خدا ون مجھے سمجھ دیں کہ ہر چیز جو میری آنکھوں کو پسند آتی ہے وہ آپ کو پسند آئے یہ مجھے پتہ ہو تب ہی وہ چیز میرے گھر میں آئے یہاں پہ جب اس نے دیکھا اور اس کا لالچ ہوا اور وہ لے آیا تو خدا ون کے حکم سے اس کو پتھر بان مار کے اس کے پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا جب وہ ختم ہوا اس کے بعد پھر یہو آخدہ ان کے بیچ میں آگے یہ جو کرسٹ آبجیکٹس ہیں یہ اس دنیا میں آج اتنے لوگ ہیں جو ریلیز کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ یونیورسٹیز ہیں کورسز ہیں گریٹ ٹین میں سیرا کی ایک سکول ٹیچر گریٹ ٹین میں آپ نے goth کا نام سنا ہے g o t h goth is ایک بڑا ہی horrible cult ہے goth جس کو کہتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں بڑے سے لوگ آپ کو دکھیں گے جنہوں نے کالے پورے کپڑے black lipstick black black ہر چیز chains سے chains اور اس طرح کی attire میں دکھیں گے یہ ایک gothic society ہے میں آپ سے بڑی بار بات کرتی ہوں eliminati اور secret societies اب وہ secret جو ہے وہ secret نہیں رہا اب ہر چیز open ہو چکا ہے this is now open یہ جو goth society ہے goth کا ٹرونٹو میں club ہے جہاں پہ یہ ملتے ہیں اور anti christ anti christ ہے اور یہ جب آپ اس کو goth کو جب آپ search کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا ایک evil ایک society ہے ان کی اب grade 10 میں سیرا کی ایک teacher تھی جو goth تھی اب وہ goth تھی اس طرح سے تھی یہ اس طرح کے اپنے آپ کو بنا کے رکھتے ہیں اور وہ school میں بھی اسی طرح سے بڑے اس طرح کی اٹائر میں آتی تھی اور آپ کو پتہ ہے یہاں multi culture کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا اور وہ teacher جو تھی وہ ان بچوں کو school میں وہ horror movies watch کر آتی تھی کہ horror movies class میں لگاتی تھی کہ اس کو watch کرو اور کس طرح کی horror والی جو غلط غلط کتابے تھی وہ assignment دیتی تھی کہ بچے اس کو پڑے جب horror movies ہم کتنی بار بات کر چکے ہیں کہ جب ہم ان horror movies کو دیکھتے ہیں تو کس طرح سے spirits release ہوتی ہے اور سچ میں پکڑ لیتی ہے کل شام کو مجھے پاکستان سے ایک فون آیا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کلام سنتی ہیں دعا کے گھر کا تو ان کو یہ سنتے ہوئے سب معلوم تھا تو ان کی رشتے دار ان کے بچوں نے مووی لگائی گھر میں مووی کا ٹائٹل تھا ڈیویل اور وہ کہتے جتنی spirits تھی اس مووی کے اندر سیم spirits نے سارے بچوں کو پکڑ لیا اور سب بچے پورے اس وقت پوزیشن میں آگے کیونکہ وہ اس ہورر مووی کو وچ کر رہے تھے کھالی وچ ہی نہیں کر رہے تھے اس کی نقل بھی لگا رہے تھے legal right so many times میں آپ کو سکھاتی ہوں legal right کہ کس طرح سے enemy کو legal right دیں گے تو وہ ایک second نہیں لگائے گا enter کرنے کے لیے تو یہ ٹیچر نے کیا کیا ہورر موویز ہورر کتابیں اسائنمنٹس یہی دینے شروع کرے تاکہ یہ اپنا جو کلٹ ہے جو اپنا evil ہے یہ معصوم بچوں میں فیلا سکے اب پوری کلاس میں اگر پچاس بچے ہیں اس میں سے دس بھی پزیس ہو جاتے ہیں وہ اتھنی تکلیف میں آئی میں سیرا سے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتی سیرا کہتی میں دو نہ پڑھنی ہے میں نے اس کو نہیں پڑھنا اور ہمارا یسو جو ہے زندہ خدا ہے وہ ہر دعا کو سنتا ہے خدا نے ایسا کیا کی she had to leave the school and she had to go somewhere not in the teaching profession anymore دعائیں پر this tells us جو ہمارے اندر ہے وہ بہت ضرور ہے بجائے اس کے جو اس دنیا میں ہے آمین حالیلویہ تو یسو مسی کو پہنے رکھو یسو مسی سے بھرے رہو ہر وقت بھرے رہو تب بھی مقابلہ کر سکیں گے اس ایول کا تین اب سیرا جب یونیورسٹی میں گئی اس سال جب یونیورسٹی میں گئی تو اس کا ایک تیچر اب وہ گے تیچر ہے اور وہ بچوں کو کہہ رہا ہے وہ گندی سی موویز کو واش کرنے کے لیے کی اس آئینمنٹ اس گندی موویز میں سے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ آسائنمنٹ ہے they have to prepare آسائنمنٹ آٹ 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 تو کتنا ایول جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا these are the objects جو لوگ استعمال کرتے ہیں ایول کو ٹرانسفر کرنے کے لیے با با کو کتنا ایمپورٹنٹ ہے to be روٹی ان جیزوز to بی روٹی ان پریئر تاکہ ہم ہمارے جوان بچوں کے ارد گرد آیسی آگ کی بار لگا سکیں کہ کوئی شتانی چیز ان کی طرف دیکھنے بھی نہ پائے آمین ہالیلویہ that is what ہمیں دعا کا گھر we are blessed ہم دعاوں میں روٹیڈ ہیں ہم یسو میں روٹیڈ ہیں ہم ہم ہمارے بچوں کو چھونے بھی نہ پائے in the most precious name of jesus آمین ہالیلویہ ہالیلویہ thank you jesus جو میوزک ہم سنتے ہیں میں بڑی against ہوں میوزک کے بولیوڈ ہالیوڈ کے بہت against ہوں اور that's why بہت سے لوگ نہیں like کریں گے میری اس بات کو but doesn't matter you like it or dislike it مجھے تو بتانا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا evil ہے کچھ تین پہلے somebody i know انہوں نے اپنی gospel english gospel song کی cd کو release کرنا تھا جس صبح ان کی cd release ہونی تھی he called me کہ آپ دعا کریں آپ دعا کریں کہ جب گیت سنا جائے تو روحیں بچیں تاکہ جو جو سنیں anointing سے بھرے اور soul save ہوں ہم نے بڑی دعا کری اس song کے release سے پہلے کہ ایک ایک lyric کو ہم نے یسو کے لغوں میں چھپایا ہم نے bless کیا کہ یہ جو worship ہے یہ جو بھی سنیں وہ یسو سے بھر جائے اب ہم نے کیا کیا کیونکہ ہم یسو کو پیار کرتے ہیں یسو کے گیت ہیں تو ہم اس کے اوپر blessing کو release کرتے ہیں now think of یہ جو evil ہے جب یہ release کرتے ہیں یہ کیسی کیسے cutscenes ملتے ہیں ان گیتوں کے اوپر کیونکہ most of the Hollywood Bollywood singers انہوں نے اپنی sold جو لیے this is huge Illuminati thing جس نے پوری ایسے ایسے شکنجہ رکھا ہوا ہے name fame کے لیے ان کو اپنی آپ کو پوری طرح سے اپنی soul تک کو بیچ دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ name اور fame آتی ہے اور اتنے songs ہیں Bollywood کے اب اس پہ تو میں بہت بول سکتی ہوں پر I want to say تا کہ سارے جو 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 بچے جو بھی سنتے ہیں آپ کے کان میں یہ آواز جائے کہ آپ جتنی Hollywood کے songs سنتے ہیں بڑے جو famous songs ہوتے ہیں اس میں آپ سوچیں ہمیشہ dry places دکھائی جاتی ہیں سوکھی سی جگہیں desert سا 43 میں لکھا جب یہ دوشت آتمائیں جب بدرویں انسان کو چھوڑ کے جاتی ہیں سوکھی جگہوں میں جاتی ہیں سوکھی جگہیں ان evil spirit کی رہنے کی جگہ ہے تو وہ سوکھی جگہیں ہر جو famous song ہے اس میں وہ دکھائیں گے سیف علی خان اس نے اپنی بازو میں الیمیناٹی کا پورا الیمیناٹی کا ٹرائینگل اور آنکھ والا پورا ٹیٹو اس نے بنوایا ہے اس کی جو پروڈکشن کمپری ہے اس کا نام ہی الیمیناٹی ہے this music industry اب یہ جو شتام تھا جو لوسیفر تھا یہ تو ورشپر تھا یہ تو بڑا talented تھا اس کے پر ہی خدا وہ نے اب جب اس کو زمین پہ فیک دیا تو اس نے کیا کیا اس نے پوری music industry اپنے control میں لے لی کیونکہ music کے through اتنا آسان ہے انسانوں کے اندر چلے جانا اور ان کو control میں لے لینا یہ song ہے جس کا title gloomy sunday تھا یہ اتنا cursed song تھا کہ government نے اس کو ban کر song کو سننے کے بعد سو لوگوں نے تقریبا suicide کر لیا کس طرح کا curse music کے بیچ میں release کیا جاتا کیونکہ suicide کے بعد کہا straight to hell straight to devil تو suicide کی spirit کو release کیا جاتا ہے I wish کہ میں اپنے جو مجھے پتا میں آپ کے اندر ڈال دوں تاکہ آپ سب اس چیز کو دیکھ سن سکیں اور بچ جائیں اور اپنے ارد گرد بھی سب کو بچ آلیں کی یہ جو music industry ہے یہ اتنا evil ہے ایسے اتنے songs آپ کو ملیں گے I am just giving one example today کی جو curse release ہوتا ہے کانوں کو تو اچھا لگتا ہے کانوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے پر سچ میں ساپ کی طرح دستا ہے یہ آج ایک سنگر کی ڈیتھ ہوئی منجابی سنگر ہے کے سیدو سیدو موسی سیدو آچھا یا اکھے اس کی اس کو listen to this very carefully اس کو شوٹ کر دیا گیا سیدو نے مجھے بتایا ایسے ایسے کوئی سنگر تھا اور بہت اس طرح سے اس کی تصوير دکھائی سیدو نے مجھے اس میں وہ ایسے کھڑا ہے ہوا ہے اس کی پکچرز میں صرف گنس دکھ رہی تھیں گنس ہی گنس دکھ رہی تھیں اور مجھے نہیں پتا وہ اپنے سانگز میں کتنے گنس کو ڈالتا تھا کرسٹ یہ جب کرس بولتے ہیں listen to this very carefully وہ پکچر ایسی اس نے اپنی زندگی میں اس گن کو پوری طرح سے جگہ دی ہوئی تھی اسی گن نے اس کی آج 28 سال کا تھا اور اس کی آج زندگی لے لی کرس کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے کینسل کرنا ہے ان میوزک کی جو لط لگی ہوئی ہے پاکرو سے مانگیں پاکرو مجھے آزاد کر کیونکہ ہمارے اکتیار میں نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پر جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پاکرو کے کنٹرول میں دے دیں پاکرو آپ کنٹرول لے لیں میری مدد کریں مجھے اس میں سے نکلنے کی اور مجھے تو کس چیز کا کس چیز کا مجھے نشاہ ہو جائے یسو کا نشاہ ہو جائے یسو کے گیت ہے ایسے گیت ہے سنتے جائیں صبح سے رات اور رات سے صبح اور اتنی زندگی بھری باتیں ہمیشہ کی زندگی ریلیز ہوتی جائے گی ہاللیلویہ آج ہم اس سے ہم دعا کرتے ہیں لورڈ جیزوز اس وقت آپ کی پریزنس ہے خدا باب جی آپ ایک ایک کو جانتے ہیں کون کس طرح سے اس میوزک اور ان غلط چیزوں میں فسا ہے آج آپ کا روح ایک ایک کو آزاد کرے لورڈ آج آپ کا سپیرٹ آزاد کرے سیٹ دیم فری تاکہ کوئی بھی اینیمی کا سٹرانگ ہولڈ ان کی زندگی میں نہ رہے یسو مسیح کے نام میں آمین یہاں پہ ہم اتنی ورشپ اتنا ہاللیلویہ ادھر گاڑی میں بیٹھتے ہی اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے کتنا یہاں سے پھر ہم سوچتے ہیں بلیسک کہاں ہے بہت ساری ایسی ٹوئیز ہیں میں اس کے بارے میں بڑی بار بتاتی ہوں پھر سیکھیں بہت سے آپ اپنے بچوں کے لیے کون سے ٹوئیز گھر میں لے کے آ رہے ہیں there are so many haunted dolls وہ ایک آج کل monster high کی dolls ہیں جو اتنی famous ہیں witches والی dolls آپ بچوں کو خرید کے دیتے ہیں آپ خود دیتے ہیں gift میں آتی ہے you don't even know کس طرح سے curse ہے جو گھر میں آ رہا ہے چپکے سے sneak کر رہا ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کس طرح سے curse نے پکڑ لیا اس طرح کی چیزوں کو بڑا سو سمجھ کی جو بھی toys آپ بچوں کے لیے خریدتے ہیں اس کو سوچیں اس کو دیکھیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہمارے گھر میں کسی طرح کے curse کو دیا ہے there are so many cursed books بہت سی کتابیں ہیں جن کے اوپر curses بولے جاتے ہیں جس کے اندر curses ہیں ہمارے جوان بچے چھوٹے بچے ہیری پاٹر بڑی سب بھی سن پڑھنے پڑھتے اس کتاب کو ہیری پاٹر کی کتاب کو اس کی سیریز کو اس کو بہت بہت لوگ لائک کرتے ہیں اس بک کے اندر میاجک ہے اس بک کے اندر curses ہیں یہ بک ہی cursed ہے یہ سیریز ہی cursed ہے اگر آپ نے اس کو دیکھا اگر آپ نے اس کو پڑھا تو آج خداون سے ان سارے لیگل رائٹس کو کینسل کریں اپنے گھر کی بکس کو دیکھیں کیسی کیسی کتابیں ہیں آپ کے گھر میں کیونکہ اتنی دعاوں کے بابجود ایک چھوٹی سی کتاب کہیں کونے میں پڑی کرس ریلیز کر رہی ہوتی ہے میں ایک کسی کا سن رہی تھی وہ بھی بہت خدا کو پیار کرنے والی اور کہتی کہ انہوں نے نیا کانڈو لیا اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا تو فرسٹ نائٹ کہتی جب وہاں پہ وہ سوئی تو بڑی ڈراؤنی سے خواب اور پڑی ڈراؤنی سی شکلیں دکھائی دی تو شی سیٹ کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوتیل میں بھی جاتی ہوں وہاں پہ بھی اچھی نیند آ جاتی ہے تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کچھ ہے اس گھر میں خالی گھر تھا انہوں نے ساری اس کی کبیٹس کلاوزیٹ سب کچھ دیکھا ایک کونے میں اس کو تین کتابیں دکھائی دی جو ویچس سے لے کے ویچس سے ریلیٹیڈ کتابیں تھی وہ گھر میں پڑی ہوئی تھی اور وہ کٹس ریلیز کر رہی تھی جب آپ جب آپ نیا گھر لیں جب آپ رینٹ کے بھی گھر میں جائیں کہیں پہ بھی جائیں اس کو بلیس کریں ایک ایک جگہ کو دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کیونکہ پیپل ان کے دماغ میں بس شیطانی بھری رہتی ہے جیسے کی یہ جس نے ٹیکسس میں معصوم بچوں کو چھا کے شوٹ کر دیا کیونکہ دماغ میں صرف اس طرح سے ہو گیا ہے یہ جو میں بہت زیادہ بلیم ویڈیو گیم کو ضرور کروں گی کیونکہ ویڈیو گیم ہیں جس میں کلنگ وہ کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ شوٹ کر رہی ہیں اور آج کل تو اتنا ریل دکھائی دیتا ہے کہ سچ میں کسی کو مار رہی ہے بلڈ سب جگہ گر رہا ہے تو وہ اتنا دیکھ کے وہ لوگ ینگ لڑکے لڑکیاں اس کو انجوائی کرتے ہیں کہ سچ میں جاتے ہوئے شوٹ کرتے ہوئے کوئی درد نہیں ہوتا یہ ایول جو ہے یہ گھروں میں آپ کی گیمز کے تھرو بھی آ رہا ہے بی وچ فل آپ اپنے بچوں کو کیا کھیلنا کیا چیز اللہ کریں گے کرسٹ جولری بہت سی جو ایسی ایک سنگ یہ ایک آنکھ والی ایول آئی والی اس کے لئے میں نے بڑی بار آپ کو بتایا اگر آپ کے گھر میں آپ کو کسی نے گفت دیا یہ گود لک لے کے آئے گا یہ ایول ایول ہے ہنڈر پرسنٹ ایول ہے اس سے بھی زیادہ پرسنٹ ایول ہے یہ ایول ہے جس کے تھروں آپ کے گھر میں ایول 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 کر آپ کئی لوگ جولری خریدتے ہیں جہاں پہ وہ پان شاپ سینج یہاں پہ جہاں پہ لوگ اگر کسی کے پاس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو جا کے اپنی جولری بیچ دیتے ہیں تو جب آپ اس جولری کو خریدتے ہیں کئی بار ایسی کرسٹ جولری ہے کیوں میں اس کے ہوپ ڈائیمنٹ کر کے ہے اور وہ کس طرح سے اس کے اوپر کرس ہے اور کتنی خاندان میں موتیں اور بہت سارے ایکسیڈنس یہ چیزیں کاز کر لیتی ہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ کرس ریلیز کر دیا جاتا ہے کرس ریلیز کرنے کے لئے بڑے جادو منطر نہیں پڑھنے صرف بول لڑکی کی سٹوری کو پڑھا وہ کہتی کہ وہ کسی پہاڑی جگہ پہ گئی ویکیشن کے لئے اور وہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جو سووینئر سواری تو ایک بزرگ سی عورت تھی تو اس نے کہا کہ تم اس سے کچھ خرید لے تو اس نے کہا کہ ابھی میں تھوڑا گھومنے جا رہی ہوں واپسی پہ آتے ہوئے میں ضرور تُس سے کچھ خرید دوں گی تو اس نے کہا اپنی اس بزرگ عورت نے کہا کہ اپنی کلائی دے اور اس کی کلائی پہ ایک لال رنگ کا دھاگا باند دیا اور اس کو کہا کہ میں اس لئے باند رہی ہوں کہ تجھے یاد رہے گا واپسی پہ کی تُنہیں میرے پاس آنا ہے تو جب وہ واپس آئی تو اور لوگوں نے گھیر لیا جس طرح ٹورسٹ جگہوں پہ جائیں سب دکاندار نے گھیر لیا اس نے باقیوں سے وہ چیزیں خرید دی اور جب تک اس نے دیکھا کی وہ جو بزرگ عورت تھی وہ بڑے گصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ کہتی کہ تنے میں وہ جو بس تھی بس کے جانے کا وقت ہو گیا اور وہ اس کے پاس نہیں جا پائی پر اس نے مر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ جیسے بڑھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کچھ گصے میں اس طرح سے اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بتایا کہتی کہ اس رات کو جو سو رہی تھی تو کہتی کہ سوتے ہوئے ایک دم جیسے دھبا سا ہوا اور وہ زمین پہ گری ہوئی تھی اس کا نوز بلیڈ کر رہا تھا اور اس کی اتنی اس کو چوٹے لگی ہوئی تھی اور اس نے دیکھا کہ وہ جو لال دھاگا تھا وہ اس کی جیسے سکن کے اندر دھنسائی ہوا تھا پوری طرح سے اور اس کو ریلائز ہوا اس کو وہ بڑی عورت دکھائی دی بڑی گصے میں اس وقت دکھائی دی تو اس نے آپ کو اس کرس سے ریلیز کیا بہت سارے یہ جو چیزیں جو لوگ آپ کو جس باندھ دیتے ہیں کچھ بھی خداون کا بڑا شکر کرتے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے اپنی زندگی کہ وہ ٹائم جب جیزس نہیں تھے تو بس ہر طرح کا داغہ بدائی رہتا تھا ہر طرح کا یہ کالا یہ لال یہ اس نے دیا اس بابے کا وہ بندھن بندھن ایسے بندھے ہوئے تھے شکر ہے یسو مسیح جو آزاد کرتا ہے آمین حالیلویہ اور جب اور جب خداون نے آزاد کر دیا تو دوبارہ ان کی طرف مت جائیں تب دوبارہ ان چیزوں کی طرف کبھی مت دیکھیں کبھی وڑ کے نہ دیکھیں بہت سی ایسی اور چیزیں جو کرست ہو سکتی ہیں کئی بار جب ہم ایک نیک کنٹری میں آتے ہیں سیٹل ہونے کے لیے پرانی چیزیں ہم خریدتے ہیں اس کے لیے بھی ان انٹیک چیزوں سے مجھے پہلے بڑی ترڈیشنل چیزیں پسند تھی پر اب مجھے بلکل میں سے دور جاتی ہوں کہ یہ میں سٹڈی کری تھی یہ چیر ہے یہ چیر آج بھی یو ایس میں مجھے شہر کا نام نہیں آرہا جہاں پہ ابھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے پر اس چیر کو میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اس چیر کے اوپر جو بھی بیٹھا وہ اس کے بعد ہی مر گیا اور اب اس کے اوپر انہوں نے اس کو میوزیم میں رکھ دیا تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر نہ بیٹھے کرسٹ فرنیچر لکڑی میں کوئی کرس نہیں ہے پر جو جس کو وہ بلانگ کرتی ہے اس نے اس کے اوپر کیا کے اندر کیونکہ آپ نے دیکھا جتنی بھی جادوگر ہوتے ہیں وہ شیشے سے شیشہ کرسٹل اور چیزوں کے تھو یہ وچ کرافٹ کیا جاتا ہے بی کیر فل کی ایسی کوئی پرانی چیزیں اس طرح کی جو بڑی دکھتی ہیں اس کو مت خرید دیں میں نے اپنی لائف کا ایک اصول بنایا کہ اب جہاں پہ چیزیں ہی یوز کرنی پڑی ہم سب کا سٹارٹ اپ ہوتا ہے پر کم ہو پر ٹھیک ہو ہم لالچ نہ کریں کہ یہ بہت سستہ مل رہا ہے تو لے لیں کیونکہ نہیں پتا کس طرح کی کرس ریلیز کیے جاتے ہیں ان چیزوں میں کرس آرٹیفیکٹ this is very important کیونکہ اب ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں سے ہم بہت جگہوں پہ گھومنے جاتے ہیں جہاں جس جس کنٹری میں جائیں گے وہاں کے اپنے اپنے یہ آرٹیفیکٹ ہوتے ہیں ہم اس کو ہمیں پسند آتے ہیں ہم لے آتے ہیں بہت سے گھروں میں مکھوٹے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ڈیکوریشن کے لیے میں اس کے بارے میں پڑ رہی تھی ٹائمز آف انڈیا میں آرٹیکل تھا 2009 میں کہ یہ ایک موری نیوزیلینڈ کے جو نیٹیوز ہیں ان کو موری کہتے ہیں تو یہ ان کا ایک رچول تھا کہ جب کوئی مرتا تھا تو اس کا ایک مکھوٹا بنا دیتے اور وہ بلیف کرتے تھے کہ اس مکھوٹے میں ان کی سپیرٹ ڈویل کرتی ہے تو اس کونسپٹ سے کہ اس کے اندر سپیرٹ ڈویل کرتی ہے اس طرح سے وہ مکھوٹے کو بناتے تھے اور لوگوں نے اس کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے استعمال کرنا شروع کیا اور وہ کرسز کو آنے کا ان کے گھر میں ایک ذریعہ مل گیا ان بہت ساری جو آپ کے بیک یارڈ میں آپ کے فرنٹ یارڈ میں آپ کے گھر میں ڈیکوریشن کی جو چیزیں ہیں ان کو بڑا دھیان سے دیکھیں کیا چیز کوئی بھی اگر لگتا ہے کہ یہ یہ نہیں صحیح لگ رہی فینک دیں یہ بات میں ہمیشہ بتاتی ہوں ریمنٹ اس نے بتائی یہ بات کی اس کی کزن جو تھی وہ سات سال سے شادی ہو گئی تھی پر بیبی نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے وہ ان کے گھر گیا تو اسی طرح کا کوئی مورتی سی کچھ پڑی ہوئی تھی ان کے گھر میں تو اس نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے لائے یہ تو کسی ون آف دیس کریبین کہیں سے وہاں پہ آئیلینڈ سے وہ لکھے آئے تھے کہتے کہ جب شادی ہوئی تو ہانیمون پہ وہاں پہ گئے تو وہاں سے یہ لے کے آئے تھے تو اس کو جب ریسرچ کیا تو جب گوگل میں ڈال کے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جو مورتی تھی جو سووینیر تھا وہ اس کنٹری کا ایک فرٹیلٹی کی دیوی بانی جاتی تھی وہ اس کی مورت تھی اور کیونکہ وہ اس اور اس نے کرس کر دیا وومب کو کرس کر دیا سات سال تک پریگننسی نہیں ہوئی تو انہوں نے اسی وقت اس کو لیا اس کو توڑا اور اس کو جلا دیا جیسے ہی اس کو بند کیا نیکس منت وہ پریگننٹ ہو گئی کرسز ہیں جو بڑی طرح سے گھروں میں آ جاتے ہیں کرس بہت ڈھیر ہیں ایجپٹ کا جو پیرامیڈ ہے what is that that's a dead body رکھنے کی جگہ ہے تو dead body کی چیزوں کو آپ اپنے گھر میں تو نہیں رکھیں گے جو ایجپٹ کی جو یہ جو سائن ہے اس کے سر پہ سنیک ہے تو یہ سنیک ہے اس کو آپ اپنے گھر کے اندر انٹری نہیں دیں گے آپ اس کو گاربیج کریں گے رزیدہ نے مجھے ایک بات بتائی پچھلے مارچ میں پچھلے مارچ سے ہم لوگ دعا کر رہے تھے کہ اس کی ماما سکول میں پڑھاتی ہے تو ان کی سالری آنی بند ہو گئی کچھ 3-4 months سے ان کی سالری نہیں آ رہی تھی اور ہم دعا کرے تھی کی فنانشل بریک تھو کے لیے اور اس نے اچانک سے اس کو گوڈی میں اٹھانے کو کہا تو اس نے اٹھایا اور اس نے فریج کی طرف ایک جو فریج میں وہ میکنیٹ لگاتے ہیں جو آتے ہیں جو ہم جاتے گھومنے کے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ گئی تو وہ کہتی کہ جیسے میں نے اس میکنیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے اوپر وہ انڈیا میں شای کلو منالی جگہ تھی وہاں پہ گئے تھے تو اس کے اوپر ایک دیوی کے مندر کی اور اس طرح کی مرت چھپی ہوئی تھی تو اس نے اس سووینیر کو لے کے آیا اس میکنیٹ کو جیسے ہم دھیانی نہیں دیتے اور لے آئے اور لاکی فریج میں چپکا دیا بڑا انوسینٹلی گھومے کچھ کھریدا پسند آیا لگا دیا پر وہ اپنے ساتھ کیسا کرس لے کے آیا فنینشل کرس آ گیا کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی ایمیجز تھی جو خدا بند کی اگینسٹ تھی جو جیسس کی اگینس تھی اور انہوں اس نے جیسے ہی اس کو ڈسٹروئ کیا اسی ویک میں ان کی ساری سالری ریلیز ہو گئی سو مینی ٹھنگز سو مینی ٹھنگز یہ جو بدہ والی بدہ والی وہ کیا لافنگ بدہ اس کی اتنی بڑی بڑی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بہت سارے ہیں وہ تو ان کو کہا کہ اس کو ذرا نکالیں گھر سے کیونکہ یہ ڈیکوریشن نہیں ہے یہ کرس ہے کتنی چیزیں ہیں جو ڈیکوریشن کے لیے رکھ دی پر وہ آپ کی زندگی کے اوپر کرس لے کے آرہے ہیں ان چیزوں کو آپ نکالیں پاکستان میں مجھے کسی کا فون آیا اور بہت سی فینینشل بلیسنگز رکی ہوئی تھی بڑی دیر سے کہیں ویزا رکا ہوا تھا ان سے بھی جب پہلی بار بات ہوئی تو مجھے یہ دکھائی دیئے اور یہاں پہ تو بہت لوگوں کے گھر میں ہو جاتا ہے پر پاکستان میں تو مجھے یہ دکھائی دیئے کہ یہ پیرامیڈز ہیں بہت سارے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی پیرامیڈز ہے تو وہ کہتی ہاں میرا ہسپنٹ جو ایجپٹ وہاں پہ آئے تھے اور بڑی سارے پیرامیڈز لے کے آئے تھے اب میں نہیں کہ اب ان بڑے سارے پیرامیڈز کو ذرا گھر سے باہر نکال دیں اور جیسے ہی انہوں نے گھر سے نکال ان کی زندگی میں بہار لی ہو گئی چھوٹی سی چیز دعائیں تو ہم کر رہے ہیں پر ہم کئی بار خود ہی بہت سی ایسی مکڈانیلز نے ہمیشہ سے میں evil toys دیتا ہے مکڈانیلز نے آج کل آپ کے بچے اگر مکڈانیلز جاتے ہیں مکڈانیلز نے آج کل ٹھارٹ کارٹ دینے شروع کی ہیں ٹویز کی جگہ اور لوگوں کیا ہے if the universe can be on your side at least a free مکڈانیل can universe this is new age یہ new age کا کل ہے جو universe کو god مانتے ہیں universe energies اور یہ سب universe کی energies اور یہ سب چیزوں کو this is total antichrist اور یہ یہ tarot cards جو ہیں جو universe کی کا نام لے کس طرح سے curses release ہو رہے ہیں ہر اس گھر میں جہاں پہ یہ terror card ڈالے ہیں can you imagine کہ کیسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں میں ہمیشہ آپ کہتی سپائیڈر کی طرح ایک web بنا ہوا ہے جہاں پہ بھی مڑے جہاں پہ بھی کھڑے ہو enemy نے سچ an evil اور یہ بڑی بڑی جو corporates ہیں یہ سب سب ایک not any secret anymore اس cult کے part ہیں جہاں پہ one world order one world order کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی religion نہیں کوئی god نہیں جہاں پہ ہر ایک کو god بنانے کے لیے لگے ہے youtube نے youtube نے celebration شروع کری celebrate world tarot day یہ جو cards ہیں tarot cards یہ یہ witchcraft ہے this is total witch craft یہ جو بھی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے سب سے بڑی چیز اتنی ضبادست depression اور anxiety کی spirit آ جائے گی اور اس کے ساتھ بڑی ساری spirits اور look at this کہ youtube تک اس کو celebrate کر رہا ہے وہ اتنا expose سے پہلے انہوں نے confess کیا کہ ہم نے ہم سے یہ ہوا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے ہم سے کچھ بھی گلتی ہوئی ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسی چیز آئی سب سے پہلے اس وقت خداون نے ہمیں واقع دیا خداون ہم confess کریں ہماری ہماری گلتیوں کی کہ لارڈ ہم سے گلتی ہوئی ہم اس بابے کے پاس گئے ہم اس جادوگر کے پاس گئے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہمیں معاف کر دیں مانگے خداون سے معاف اور لکھا سم وچیز اور سورچررز ہمیں بیلیورز براؤٹ دیر میجک بکس اور برن دیم ان پبلک ہمیشہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی کتابوں کو میجک کی جو کتابیں تھی اس کو لایا اور اس کو جلا دیا تو برن کرنا ہے ان چیزوں کو کیسی بھی لکھا پچاس ہزار سلور کے ایکولنٹ تھی اس کی قیمت پر انہوں نے جلا دیا اگر آپ کے گھر میں کچھ بھی ایسا ہے اس کو برن کر دیں اس کی وہ قیمتی چیز کہیں آپ کی بیش قیمتی بلیسنگ کو روکے نہ پڑی ہو آج ہم خداون سے ہم خداون سے مانگیں گے خداون سے ہم آج مل کے کلام کے تھو ہم اپنی بلیسنگ کو مانگیں گے جبور 144 کے ورس 1 میں لکھا جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے آمین جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے یہ ہاتھ جب ایسے خداون کے آگے جھکتے ہیں خداون کے آگے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ جنگ ہم جیتنے لگ جاتے ہیں آمین ہاللیلویہ ہم اپنے ہاتھوں کو اس وقت خداون کے آگے بڑھاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی کرس کی تھی آج خداون آپ ان کو آزاد کریں خدا باب جی ہم کینسل کرتے ریبیوک کرتے ہیں آج ہر اس اسائنمنٹ کو ہر اس اینیمی کے اسائنمنٹ کو جو کسی کے بھی کیا گیا ہم آج اس کو کینسل کرتے every curse every negative word spoken over your life we cancel in the name of jesus ہر وہ unclean ungodly spirit جس نے کیسا بھی کرس جو آپ کی زندگی میں کہیں سے بھی آیا آج یسو کے نام پہ in the most powerful name in the most majestic name of jesus we cancels in the name of jesus amen hallelujah 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 خدا باب جی ان کے گھروں میں اس ہی وقت آپ کے پاک روح آپ فرشتوں کو بھیجیں release کرتے ہیں خدا باب جی ہر طرح کی جو ان کے against کہیں پہ لکھا گیا کہیں پہ بھی کوئی witch craft کیا گیا کوئی ان کے نام پہ کوئی آج بھی paper ہے کوئی آج ان کے نام پہ کوئی doll بنی کوئی گڑیا بنائی کہیں پہ سوئیاں ہیں کہیں پہ needles کہیں پہ بھی کوئی طرح کا ان کے کپڑے پہ ان کے بالوں پہ ان کی کسی belonging کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی witch craft ہے آج جسرمسی کی وہ powerful آگ گئے the fire the fire the fire and every curse be destroyed in the name of jesus hallelujah hallelujah کلام کہتا ہے genesis 12 3 جو تمہیں بلیس کرے گا وہ بلیس ہوگا آمین hallelujah those who will bless you will be blessed ہم وہ generation ہیں ہم وہ خداون کے لوگ ہیں جن کو جو بلیس کرے گا وہ بلیس ہو جائے گا we are blessed in the name of jesus hallelujah thank you jesus and in you all the families of the earth shall be blessed hallelujah blessing ka مرتب ہے curses cancelled in the name of jesus hallelujah healing released in the name of jesus hallelujah josiah 54 17 کہتا ہے کوئی ہتھیار ایسا جو تیری ہانی کے لئے بنا وہ کوئی prosper نہیں کرے گا no weapon form against you shall prosper hallelujah hallelujah receive کریں receive کریں اس blessing کو this is hallelujah this is a prophetic blessing right right now yeah kudawan is what release کر رہے ہیں ab receive کریں receive it آپ کے صرف یہاں موجود ہونے سے آپ کے اتنے بڑے بڑے بندھن ٹوٹتے جا رہے ہیں hallelujah hallelujah یہ آج بھی آپ خود نہیں آئے یہ سولے کے آئے ہیں because he want to bless you hallelujah no weapon formed against you shall prosper بولے no weapon formed against me shall prosper amen hallelujah اور ایمان رکھیں جو ہم دھرتی پہ بانتے ہیں مدی چھو سولہ کے انیس میں لکھا جو تم دھرتی میں باندھو گے آسمان تک بند جائے گا hallelujah جو دھرتی پہ کھولو گے آسمان پہ کھل جائے گا آج ہم ان سارے کرسز کو ان سپیرٹس کو ایکزائٹی کی ڈپریشن کی کرسز کی بیماری کی کینسر کی سکنس ہر طرح کی پین کی لڑائی جھگڑے کی ہر اس بیماری کی بدرو کو جو گندی گالیوں کی بدرو آؤٹ ان دا نیم آف چیز ہم اس کو بائنڈ کرتے ہیں اور ہم ریسیف کرتے ہیں مدی سولہ کے انیس میں لکھا کہ جس کو ہم نے باند دیا وہ بند گیا ان چاہیے جس ہالیلویہ آمین 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 ہالیلویہ ہالیلویہ یسو مسی کھی یسو مسی کھی کی کے لئے یسو کے لئے لورڈ آف لورڈ آف کھین ہمارے سیویر کے لئے فور چیز لورڈ چیز ہالیلویہ 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 کلام کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام پہ اکٹھے ہوں گے میں وہاں موجود ہوں گا ہالیلویہ ہالیلویہ ہی 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 ہالیلویہ وہ موجود ہے مانگے ملے گا مو کھولے وہ بھر دے گا اپنی جھولی فیلائے وہ بھر دے گا ہالیلویہ جھک جائیں اس کے سامنے آ جائیں اس کے سامنے اپنے گھٹنوں میں آ جائیں گھٹنوں کے بل آ جائیں خداون کے قریب آ جائیں اپنے دل کھالی کریں یسو کے لیے ہر وہ کرس آج یسو توڑتا ہے ہالیلویہ تینکیو جیسو وہ کہتا ہے ہالیلویہ وہ کیا دے گا ہی گھٹنوں کے کیز آج وہ ہمیں وہ چابیاں دیتا ہے کس کی کینگڑم آف ہیون ایمین ہالیلویہ 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 آج کا ہالیلویہ آج کا آمین ہوا سیدھا یسو کے کانوں میں جا رہا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ یسو مسیخی ہالیلویہ کلاب کہتا ہے 1 John 1 9 if you if we confess our sins he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our iniquities all our unrighteousness اگر ہم اس وقت خداون کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں خداون نے ہمیں پھر زندگی دی پھر اپنے قدموں میں آنے کی اجازت دی خداون کے سامنے جب ہم آج اقرار کرتے ہیں اور وہ ہمیں آزاد کرتا ہے ہالیلویہ اکلام کہتا ہے جس کو بیٹا آزاد ہالیلویہ جس کو بیٹا آزاد کرے وہ آزاد ہے ہالیلویہ 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 آج یہ سب کٹسز بریک ہوتے ہیں آپ اپنی ہیلنگ کو اپنی ڈیلیورنس کو اپنے ہر اس رکے کام کو آج عصیف کریں کہ خدا نے کر دیا ہے it is done in the name of jesus ہالیلویہ 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 پریز اللہ میں مانکہ کرسچین آپ کو دعا کے گھر سے ویلکم کرتی ہوں میں سپیشلی آپ سب ہمارے آن لائن ویورز کے لیے ایک تھانک یو کلے کے آئی ہوں شکر گزار ہی آپ سب کی آپ کی بڑے اپریسییشن کی آپ ہمارے ویڈیوز کو ہمارے سرویس کو جوائن کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں اور آپ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بہت سارے ہم میریکل کو دیکھ رہے ہیں بہت سارے بدلی ہوئی زندگی وں کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی طرح ہمیں کنیکٹ کریں اور جب آپ اس کلام کو سنیں تو باقیوں کو بھی آپ ضرور شیئر کریں تاکہ جو بلیسنگ موسیقی موسیقی